نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹین سپریچرل آپ کے ساتھ میں ہوں رینا گھر میں ہر سمان باستو کے انصار لگایا جائے تو گھر میں خوشحالی بنی رہتی ہے بجلی کے مین سوچ سے پورے گھر میں الیکٹرنگ سپلائی ہوتی ہے اس لئے اس کے گنتی گھر کے مکھے اپ کرونوں میں ہوتی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ مین سوچ کو باستو کے انصار لگایا جائے ایسا کرنے سے گھر میں کئی طرح کی پریشانیوں سے مکتیں ملتی ہیں کئی لوگوں میں بجلی کے مین سوچ اور میٹر کو لے کر بھی بھرہم رہتا ہے میٹر کو مین سوچ مال لیتے ہیں کہ بجلی آپورتی تو وہیں سے ہو رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے دونوں میں انتر کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے میٹر کو لے کر بہت پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ سرکار کے دوارے ایک نسچت جگہ پر ہی لگایا جاتا ہے میٹر تک ایوال آپ کے دوارے اپیوگ کی گئی بجلی کا حساب رکتا ہے باستو کے درشتے سے اس کا کوئی مہتو نہیں ہے میٹر سے بجلی سیدھے مین سوچ میں ہی جاتی ہے اور وہیں سے ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے اس لئے مین سوچ بہت ہی مہتوپون ہے اپنے کام کرتے ہوئے تھکنے کے بعد اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ اب کرنٹ نہیں بچا ٹھیک اسی پرکار گھر میں جو ارجا یعنی بجلی ہے اسی سے سارے کرنٹ چلتے ہیں یعنی بجلی نہ ہو تو گھر میں نہ چلے اور آج کے نئے پریویش میں بجلی بینا جل بھی نہیں پرابت ہو پاتی ہے مین سوچ بجلی کی ڈسٹیبیوٹن کے ساتھ سبھی ستانوں پر بجلی پرباہ کو نیانترد بھی کرتا ہے مین سوچ سے ایم سی بی کے دوارہ الگ الگ حصے کی بجلی بند کر سکتے ہیں مین سوچ اگنی تطو کا پرتیق ہے اسی لئے واسطو کی نیاموں کے دین اور اس کا اجھے ستان پر ہونا اتی آوشک ہے کئی بار واسطو سمت گھر بنا ہوتا ہے لیکن بجلی کا مین سوچ گلت جگہ پر ہونے سے پورے گھر میں روشن کرنے والا کرنٹ نقصان پہنچانے لگتا ہے مین سوچ یدی نیتریئر میں ہو جائے تو راہو اور منگل کی یوتی ہو جاتی ہے یعنی کی انگا کارا کیوں بن جاتا ہے اور یہ بھو سوامی کے سواس کے لئے ٹھیک نہیں رہتا یدی وہیشان کو ان میں لگ جائے تو بھوان سوانمی کے دماغ میں مانو کرنٹ آ گیا ہے چونکہ انسان میں جل اور جل میں کرنٹ کا کیا پرنام ہوتا ہے یہ ہے تو سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے لئے سب سے اپیوک ستان آگنے کون یعنی کی یعنی پورو اور دکشم کے مدھیہ رہتا ہے اگر آپ کو ہماری ایجان کر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئی گند بانا نہ بھولیں